برج بھوشل شڑل سنگھ کے خلاف آندولن کر رہے پہلوانوں نے ابھی چھ بجے گنگا میں اپنے سارے میڈل پروہیت کرنے کا اعلان کیا ہے یہ کہا ہے کہ وہ سرکار جو ہماری نہیں سن رہی ہے نہ صرف سن رہی ہے بلکہ ہمارے ساتھ جس طرح سے غیر قانونی کام کیا جا رہا ہے ایف آئی آر درج ہونے کے بعد کرفتاری نہ ہونا ایکشن نہ لینا کوئی بیان درج کرنے کے لیے اس کو نہ بلانا اس سے پوچھتاچ نہ کرنا یہ تمام چیزیں جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں اور زبردستی ہمیں دھرنا اس طرح سے کھدیڑنا بلکہ پریوک کرتے ہوئے جس طرح سے بدتمیزی دیکھنے میں آئی ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب ان کھلاڑیوں نے جنہوں نے دیش کا نام اوچھا کیا جنہوں نے دیش کو تمغہ دلایا جب ان بچیوں کو ان بچوں کو جو دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں ان لڑکوں کو جب میڈل میں لہے تھے تو پورا دیش گرو محسوس کر رہا تھا پورا دیش فخر محسوس کر رہا تھا خاص طور سے پہلا میڈل پہلوانی میں اگر کسی کے ذریعے بیٹی کے ذریعے لائے گیا تو وہ ان میں سے ایک پہلوان ہے جو لگاتار چلا چلا کر یہ کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ یونٹ سوشن ہوا ہے لیکن یہ سرکار پوری طرح سے اس کو بچانے میں لگی ہوئی ہے تو آج اس طرح سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ چھے بجے گنگا میں میڈل پروہید کرنے کے بعد آج سے انشچت کالین کے لیے بھوک ہڑتال پر انڈیا گیٹ میں آج سے بیٹھیں گے بڑا سوال ہے سوشل میڈیا پر سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ بھارکینٹر پارٹی کو یا کیندر سرکار کو اس پورے معاملے پر کوئی گمبیرتہ سے لینا چاہیے اور وہ میڈل جو بڑی مشکل سا دیش کو ملے ہیں ان کو بچا لینا چاہیے اس کے لیے پہل کرنے چاہیے اور جو مانگے ہیں ان پر عمل کیا جانا چاہیے بیجبوشن شرنن سنگ کے خلاف آندولن کر رہے پہلوانوں نے اپنے میڈل گنگا میں بہانے کا اعلان کیا ہے ریسلر وینیش فوگاٹ نے اس بارے میں سوشل میڈیا پر ایک بھاوک پوسٹ لکھ کر جانکاری دی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ آج منگلوار تیس مائی شام چھے بجے کھلاری اپنا میڈل ریدوار میں گنگا میں پراہت کر دیں گے وینیش فوگاٹ نے یہ اعلان اٹھائیس مائی کو پہلوانوں کے خلاف دلی پولیس کے ایکشن کے دو دن بعد کیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آندولن کے دوران پردھان منطری نے ایک بار بھی پہلوانوں کی سدھ نہیں لی وینیش فوگاٹ نے ٹویٹر پر ایک پتر شیئر کیا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے ہمارے ساتھ اٹھائیس مائی کو جو ہوا وہ آپ سب نے دیکھا ہم مہیلا پہلوان ایسا محسوس کر رہے ہیں جیسے اس دیش میں ہمارا کچھ بچا ہی نہیں ہے فوگاٹ نے لکھا ہمیں وہ پل یاد آ رہا ہے جب ہم نے اولمپک ورڈ چیمپینشپ میں میڈل جیتے تھے اب لگ رہا ہے کہ یہ میڈل کیوں جیتے تھے انہوں نے آگے لکھا یہ میڈل ہمیں نہیں چاہیے ہم ان میڈل کو گنگا میں بہانے جا رہے ہیں فوگاٹ نے میڈل پر واحد کرنے کے بعد آمرن انشن کا اعلان کیا ہے انہوں نے لکھا ہے اس میڈل کے گنگا میں بہ جانے کے بعد ہمارے جینے کا کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا اس لئے ہم انڈیا گیٹ پر آمرن انشن پر بیٹھ جائیں گے فوگاٹ نے کہا انڈیا گیٹ ہمارے ان شہیدوں کی جگہ ہے جنہوں نے دیش کے لیے اپنی دہتیا کیے ہم ان کے جتنے پویتر تو نہیں ہیں لیکن انتر راستریے اس طرح پر کھیلتے وقت ہماری بھاونہ بھی ان سینی کو جیسی ہی تھی اٹھائیس مہیں کو دلی پولیس نے پہلوانوں کو مارچ نکالنے پر حراست میں لے لیا تھا ساتھی جنترمنطر سے پہلوانوں کے دھرنے کی جگہ کو بھی خالی کرا دیا گیا تھا کارلوائی پر سوال اٹھاتے ہوئے وینیش فوگاٹ نے پتر میں کہا پولیس نے ہمیں کتنی بربرتہ سے گرفتار کیا ہم شانتیپور آندولن کر رہے تھے ہمارے آندولن کی جگہ بھی چھین لی اور اگلے دن گمبھیر معاملوں میں ہمارے اوپر بھی ایف آی آر درج کر دی گئی کیا مہیلہ پہلوانوں نے اپنے ساتھ وہ یہ اون اٹھپیڑن کے لیے نیائے مانگ کر کوئی اپرات کر دیا ہے پتر میں پہلوانوں نے اس میڈل کو راشپتی پردار منطری کو نہ سوپ کر گنگا میں ہی بہانی کی وجہ بھی بتائیے ہم نے لکھا ہمارے سامنے سوال آیا کہ میڈل کیوں لوٹائیں گے ہماری راشپتی کو جو خود ایک مہیلہ ہے من نے نہ کہا کیونکہ وہ ہمیں صرف دو کلومیٹر دور بیٹھی صرف دیکھتی رہیں لیکن کچھ بھی نہیں بولی پی ایم موڈی کو میڈل نہ لوٹانے کی وجہ بتاتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ پردار منطی ہمیں اپنے گھر کی بیٹیاں بتاتے تھے انہوں نے ایک بار بھی اپنے گھر کی بیٹیوں کی سدھ نہیں لی بلکہ نئی سنسط کے اُدھگاٹن میں ہمارا سوٹرن کرنے والے برج بھوشن شرنر کو بھی بولایا یہ تیز سفید دیوالی چمکاواتی کپڑوں میں فوٹو کھچوا رہا تھا اس کی سفیدی ہمیں چوب رہی تھی مانو کہہ رہی ہو میں ہی تنت ہوں اس میں آگے کہا گیا کہ ان میڈلوں کو ہم گنگا میں بہانے جا رہے ہیں کیونکہ وہ گنگا ماں ہے جتنا پویتر ہم گنگا کو مانتے ہیں اتنا ہی پویترتہ سے ہم نے محنت کر ان میڈلوں کو حاصل کیا تھا یہ میڈل سارے دیش کے لیے پویتر ہیں اور پویتر میڈل کو رکھنے کی صحیح جگہ ماں گنگا ہی ہو سکتی ہے پتر کے آخر میں پہلوانوں نے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے لکھا ہے اب پویتر تنتر اپنا کام کر رہا ہے اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں اب لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ وہ اپنی ان بیٹیوں کے ساتھ ہیں یا ان بیٹیوں کا اتپیڑن کرنے والے تیج سفیدی والے تنتر کے ساتھ کھڑے ہیں تو دیکھنے والی بات ہوگی کہ اس پورے معاملے پر کیا سرکار کوئی ایکشن لیتی ہے اور جس طرح سے آمرانشن کی بات کہی گئی ہے انڈیا گیٹ پر کیا وہ کرنے دیا جائے گا ظاہر سی بات ہے جس طرح سے نہیں بیٹھنے دیا جارا جنتر منتر بھر اور یہ کہا گیا ہے کہ اب ان کو دوبارہ اجازت نہیں دی جائے گی تو آمرانشن کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اجازت ہرگزن ہی دی جائے گی اور اس کے لیے ابھی سے سو بیوستہ بھی کڑی کر دی گئی ہے شکریہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل نہیں سبسکرائب کیا ہے تو ابھی کر لیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن دلتا ہے